بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین ہم آپ کو کالا جادو ہر قسم کے بندش اور پسند کے شادی کے رکاوٹ کے بارے میں آپ کو وضعفہ بتا رہی ہیں کہ والدین اپنی بچے یا بچے کے شادی کرنا چاہتے ہیں اور لڑکا یا لڑکی وہ شادی پسند کی کرنا چاہ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ جسے لڑکی جسے لڑکے سے محبت کرتی ہے وہ چاہتی ہے کہ میری شادی بھی اسی سے ہو یہ لڑکا جسے لڑکے سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ شادی بھی اسی سے ہو جائے ان کا جو ارادہ ہے وہ نیک ہے صرف جنسی خوشات کا نہیں بلکہ نیک مقصد نیک زندگی گزارنے کا ان کا ارادہ ہے لیکن بیچ میں کوئی نہیں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے ہر طرف سے سارے کام پورے ہیں ان سب لوگ راضی بھی ہیں پھر بھی شادی نہیں ہو پا رہی تو ایسے موقع پر بعض اوقات کہ بیچ میں رکاوٹ بظاہر تو کوئی نہیں ہوتی لیکن جادو وغیرہ کے کوئی بندش ہوتی ہے کوئی نہیں کوئی رکاوٹ کے اثرات کی وجہ سے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے شادی اپنے انجام کو نہیں پہنچتی اندین الگ پریشان ہوتی ہیں وہ لڑکی لڑکا الگ پریشان ہوتی ہیں کہ شادی نہیں ہو پا رہی تو ایسے موقع پر جائے کہ اس وظیفے کو کیا جائے تو وہ شادی جائے پھر انجام کو پہنچ جائے گی پسند کے شادی جائے پھر ہو جائے گی اور اگر گھر میں کوئی مریض ہے کہ آپ ہر قسم کی میڈیسن لے چکے ہیں دوائی مگر لے چکے ہیں لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوتا تو اس سے بعض لوگوں پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جادو ہے ان کے اوپر کوئی اثرات ہیں ان کے اوپر کوئی جنات کا ساجہ ہے تو اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے جنات سے اثرات سے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتے ہیں یعنی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور اگر گھر میں کوئی مریض ہے جس کے اوپر جادو بغیرہ ہے تو اس کے اوپر سے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں تو ان دونوں کے وظیفہ کی برکت سے شادی میں جو بھی رکافٹیں آ رہی ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور شادی پسند کی ہو جائے گی اور اگر مریض کے اوپر کسی قسم کے دوائی اثر نہیں کر رہے تو اس کے اوپر بھی آپ یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ اس کے اوپر سے بھی اثرات ختم ہو جائیں گے اور وہ صحت جاب ہو جائے گا وظیفہ اثر کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ پارا نمبر 29 تبارک اللہ دی پیج نمبر 2521 سورہ مضمل یہ سورہ مضمل ہے اس کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے کے اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درمیان میں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ مضمل پوری پڑھنی ہے جو کہ پیج نمبر 521 سے شروع ہو رہی ہے اور پیج نمبر 522 تک ختم ہو رہی ہے یہاں تک تاز کمر کرانے پاک اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے تین تین مرتبہ چاروں کول پڑھنے ہیں چاروں کول جو آخری پارے میں ہے سورہ کافرون ہے اس کے بعد سورہ اخلاص ہے پھر سورہ فلق اور سورہ ناس یہ چار سورتی ہیں یہ چاروں سورتے آپ نے پھر تین تین مرتبہ پڑھنی ہے جب آپ تین تین مرتبہ یہ چاروں سورتے پڑھ لیں گی پھر اس کے بعد جہاں آپ نے گیارہ مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے جو کہ تسرے پارے کے اندر موجود ہے یہ تسرے پارے کے اندر آیت الکرسی موجود ہے اس کو پھر آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہوگا تو بارہ پھر سننے اول آخری گیارہ گیارہ مرتبہ درودے پاک پڑھنا ہے درمیان میں پہلے سورت مدبل پڑھنی ہے ایک مرتبہ پھر چاروں کول پڑھنا ہے آپ نے تین تین مرتبہ اور آخر میں آیت الکرسی جو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے یہ پڑھنے کے بعد جی ہے وہ آپ کے سامنے کوئی ایک بوتل ہو پھر وہ پانی جل لڑکی کے شادی نہیں ہو پا رہی اس لڑکی کے چہرے پر اگر وہ لڑکی خود پڑھ رہی ہے تو وہ اپنے چہرے پر ہلکا سا پانی چھڑک دے گی لیکن خیال کریں کہ پانی کا چھٹے جو ہے وہ نیچے نہ گیرے پانی بالکل بھی نیچے نہ گیرے اور یہ لڑکے کا دیکھیا گیا ہے تو وہ لڑکا خود پڑھ رہا ہے وہ خود اپنے پر پانی چھڑک دے یا ان کے لئے کسی اور نے کیا ہے یا ماں نہیں یا باپ نہیں یا بھائی یا بھائی کسی اور نے کیا ہے ان کے لئے شادی کریے تو وہ جو ہے وہ اپنے بہن یا بھائی کے اوپر ہلکا ہلکا پانی چھڑک دیں گے لیکن خیال کریں گے وہ بھی کہ پانی نیچے بالکل بھی نہیں گیرے گا یہ تو ہے نا وہ تو جس کی شادی نہیں ہو پا رہے اس کے لئے اور جو گھر میں جو بڑے لوگ ہیں ماں باپ ان کے لئے بھی ہلکا سا پانی چھڑک دیں اور اگر لڑکی خود کر رہی ہے تو وہ پریشان ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے اوپر ہلکا سا پانی کیسے چھڑکے تو پانی بھائی نہ چھڑکے لیکن وہ کوش کر کے پانی ان کو پلا تو سکتی ہے کہ وہ پانی ان کو کسی کے سرے پلا جائے ماں کو بھی باپ کو بتا کر ان پر بھی کہ شادی میں رکاوٹ کے کوئی اثرات ہیں تو وہ ختم ہو جائیں اور وہ شادی کے لئے راضی ہو جائیں یہ تو ہے نا کہ لڑکا یا لڑکی شادی کے لئے ہیں اور اگر مریض ہے گھر پر تو پھر جو ہے وہ پانی جو ہے مریض کے چہرے پر مریض کے چہرے پر اور مریض کے سینے کے پر پانی کو ہلکا ہلکا چھڑک دیا جائیں اور وہ پانی ان کو پلایا بھی جائیں تو اس طرح جو ہے وہ آپ نے عمل کرنا ہے پانی تو گیارہ دن تک آپ نے مسلسل یہ عمل کرنا ہوگا گیارہ دن تک یہ کرنا ہے اس میں نا کہہ بلکل بھی نہیں کرنا تو انشاءاللہ گیارہ دن پورا کرنے گے تو اس کے اندر اندر آپ کو اثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے پر پسند کے شادی میں جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور اگر مریض ہے تو اس کو شفا ہونا شروع ہو جائے گی آپ خود دیکھیں گے تو ایک مرد باب اس کو ازماؤ کر دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں اللہ ہم سب کا ناصر ہو اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ